خطیب حضرت امام بری سرکات میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوزات سے اور یہ کمال کی بات یہ ہے کہ آپ شاعر بھی ہیں اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ اپنا ایسا کلام جو ہے وہ خود وہ بھی ضرور ہمیں کچھ ارشاد فرمائیں تو تشریف لائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق مسئل کے حق اہل سنت والجماع نحمدہو وَنُسَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى حَبِيبِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِ الطَّاعِرِينَ وَأَصْحَابِهِ الرَّاشِدِينَ اَمَّا بَعْدُ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّا الصَّفَا وَالْمَرْوَطَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ سَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَزِيمِ بَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُبَارِقٍ وَسَلِّمٍ پیار محبت عقیدت اور احترام سے آوازیں بلند پڑھئیے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِقَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي یا حَبِبَ اللَّهُ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین وَعَلَى آلِقَ وَاسْحَابِكَ يَا خَاتَم النَّبِيِّ ایک دفعہ پھر دل جمعی کے ساتھ اس انداز میں آپ درود پاک پڑھ لیں جس طرح آپ کو تاجدارِ حافظ آباد درود پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے السلام علیکہ یا سید سکلین وَعَلَى آلِقَ وَاسْحَابِكَ يَا جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ انتہائی عزت و احترام و تکریم کے لائق جگرگوشہِ تاجدارِ حافظ آباد جان نشینِ خطیب الاسلام نازشِ اولادِ رسول زینتِ الخطبہ حضرتِ قبلہ پیر سید وصیم الحسن شاید بن نقوی الحسینی مَتْعَنَ اللَّهُ بِطُولِ حَيَاتِهِ آستانہ آلیہ حسینیہ نقش بندیہ حافظ آباد شریف آپ کے برادرِ گرامی قدر حضرتِ پیرِ طریقت جان نشینِ خطیب الاسلام حضرتِ قبلہ پیر سید اطاول سنین شاید دامت برکاتم العلیہ پروردہِ آغوشِ بلائیت پیرِ طریقت حضرتِ قبلہ پیر مجتبا فاروق گل بادشاہ صاحب زیبِ سجادہ آستانہ آلیہ موڑا شریف خطیبِ اسلام حضرتِ اللہم مولانا مفتی تائر تبسم قادری صاحب سلیمہ اللہ تعالیٰ فدارین جگرگوشہِ قاضیِ ملت سلطان الخطبہ حضرتِ اللہم مولانا قاضی آمد سن صاحب چشتی گولڑوی خطیبِ اسلام قاسمِ فیضانِ تاجدارِ قیلانی حضرتِ اللہم مولانا فیصل ندیم قیلانی صاحب اور تشریف فرمات سارے علماء اور بزرگ عالمی دین پیرِ دارِ ناموسِ سیدہِ کائنات حضرتِ محبوبِ سعادات استاذِ الخطبہ فخرِ الوائزین حضرتِ اللہم پیر زیاؤل مصطفیٰ حکانی صاحب اور سٹیج پہ تشریف فرماء علماء سعاداتِ کرام اور ظاہرین و حاضرین میں اپنے وقت کے اندر رہ کر انشاءاللہ کچھ محروضات پیش کروں گا حضرتِ قبلہ پیر صاحب نے حکم فرما دیا میں اپنے لکھی ہوئے اکتازہ کلام سے یہ آغازِ گفتگو کر رہا ہوں کہ دیدہو دل سے ہوئے ہیں جو فدائے آلِ بیت کب بلا سکتے ہیں یارو وہ ادائے آلِ بیت کب بلا سکتے ہیں یارو وہ ادائے آلِ بیت اور حشر میں ہوں گی خدا کی رحمتیں ان پر نسار صدقِ دل سے جو بھی کرتے ہیں سنائے آلِ بیت اور مل گئی گلزارِ آلِ بیت کی خوشبوجنے مل گئی گلزارِ آلِ بیت کی خوشبوجنے جان سے برطر سمجھتے ہیں سنائے آلِ بیت اور کربلا والوں کا صدقہ مانگ کر دیکھو کبھی کربلا والوں کا صدقہ مانگ کر دیکھو کبھی میں پھر پڑتا ہوں کربلا والوں کا صدقہ مانگ کر دیکھو کبھی تا عبد نہ بھول پاؤ گے سخائے آلِ بیت تا عبد نہ بھول پاؤ گے سخائے آلِ بیت اور نام لیوہ جو ہوا دل سے سخی عباس کا نام لیوہ جو ہوا دل سے سخی عباس کا ابرِ رحمت خوب بن کر اس پہ چھائے آلِ بیت اور ہے انہی کا فیض جو ہم راہ سے بٹھ کے نہیں تا حشر اپنے سروں پر ہے ردائے آلِ بیت اور اکبر و اصغر محمد قاسم عباس و حسین کربلا بھولی نہیں دین سے وفائے آلِ بیت اور مقتہ غوث و داتا خوا جاؤ کتب و بری مہرِ علی اس آستانے پر تھوڑا ست چینج کر کے پڑھتا ہوں غوث و داتا خوا جاؤ میرے علی شبیر شاہ غوث و داتا خوا جاؤ شبیر شاہ میرے علی یہ بھی ہے مخلوق پر سید عطائے آلِ بیت یہ بھی ہے مخلوق پر سید عطائے آلِ بیت ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں اور عقیدتوں کا اظہار کرنے والے لوگ ہیں ان کی عظمت پر جان نسار کرنے والے لوگ ہیں اور ان کے صدقے اپنا بیڑا پار کرنے والے لوگ ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت سے ہمیں پیار ہے خواب و نسبت رشتداروں کی ہو یا یاروں کی ہو پیار سے بولیئے ذرا سبحان اللہ خواب و نسبت یاروں کی ہو یا رشتداروں کی ہو پانچوں کی ہو یا چاروں کی ہو یا صبح قیامت تک ان کے وفاداروں کی ہو یا نیا کے مزاروں کی ہو ہم ان کی نسبت سے پیار کرتے ہیں اور جس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہو گئی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق حاصل ہو گیا جس کو جانِ کائنات سے واسطہ مل گیا جس کو سیدِ عالم سے تعلق ہو گیا حلامی کا تعلق ہو گیا ہم اس نسبت کا یہاں بھی کرتے ہیں وہ نسبت صدیقِ اکبر کی ہو اس کو سلام حروع کی عظم کی ہو اس کو سلام عثمانِ زندورین کی ہو اس کو سلام مولا مرتضی کی ہو اس کو سلام سیدہ زارہ کی ہو اس کو سلام حسنینِ قریبینِ طیبینِ طاہرینِ راقیینِ ساجدینِ شمسینِ کمارینِ ونیرینِ امامین کی ہو اس کو سلام سیدہ زارہ کی ہو اس کو سلام صحابہ کی ہو اس کو سلام آلِ بیت کی ہو اس کو سلام نبی کے گھر والوں کی ہو اس کو سلام مصطفیٰ کے در والوں کی ہو اس کو سلام اس لیے ہمیں پتا ہے یہ شمس و کمر میرے نبی کا صدقہ یہ شجر و حجر میرے نبی کا صدقہ یہ خوش خوش تر میرے نبی کا صدقہ یہ بیرو پر میرے نبی کا صدقہ یہ چار کانگی عالم میرے نبی کا صدقہ چودہ طبقات میرے نبی کا صدقہ شش جیاد میرے نبی کا صدقہ کل کائنات میرے نبی کا صدقہ یہ بلبل کا ترانم میرے مصطفہ کا صدقہ یہ گل کا دبصف میرے نبی کا صدقہ یہ بہار میرے نبی کا صدقہ یہ قرار میرے نبی کا صدقہ یعنی خار میرے بند نبی کا صدقہ یہ کائنات میں جویندگی پائندگی تابندگی ترشتگی دیمانگی اور پرسانگی اور یہ کائنات میں حصت و حظمت و تعظیم و تقریم و توقیم و تقدیس شان شوقت حظمت ربیت ترجہ کمال سخا وفاہ جمال حصت شان شوقت و سارا میرے نبی کا صدقہ اگر کان لگا کے سنو تاجتارے حافظہ بات حطیب اسلام جگر گوشہ شعید کربل آکے مزار سے آج بھی یلاز آتی ہے کہ کونین میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا کونین میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا آیا تو محمد کا سہاں آیا نظر آیا لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک محمد کا سہاں جو ہمیں چاہوں گا میں اس حسینی فکر کے ترجمان کے ارسول آیا ہوں اس مولا لی کے بیٹے کے ارسول آیا ہوں تاجتارے حافظ آباد کے اور سمیہ آیا ہوں سارے خطابت پر پکر کرتے گئے ہیں اور خطابت شبیر حسینی شاہ پر پکر کرتے گئے ہیں یہ خطابہ میری قائد کے لیے میرے پسپناہ یہ خطابہ یہ علماء یہ مدرسین یہ محققین یہ مولیفین یہ مدققین اور یہ آل سنست کے مفکرین اس بات کی گواہ ہیں ہماری اسلام نے ہمارے بزرگانی چین نے ہمارے بیرانے طریقت نے یارانے طریقت نے کہ بلاششی آج اگر ہم سبب بھول جائیں وہ ہماری مندزینی ہے خام خیالی ہے سوگے یدبی ہے ہماری خرمہ نصیبی ہے ہماری اسلام نے ہمیں اس کرانے کا یہ عدب سکھایا ہے کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں کہہاں سے آواز آئیں نعرہ اے تکبیر نعرہ اے تکبیر نہیں انج نہیں ہاتھ چکے نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسال نعرہ اے رسال نعرہ اے تہدیر نعرہ اے حیداری نعرہ اے تکبیر ہر حال میں مجھے تو اور کاجی علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چشتی گولڑوی کو تو گولڑے کے سرزمین سے یہ پیغام ملا ہے کہ ہر حال میں تعظیم کرو صلی اللہ علیہ اے بھا کی کیار سے بولیے سبحان اللہ اے حافظہ پاند کی گھلیوں پر میرے سید کے حسانات ہیں درو دیوار پر میرے سید کے حسانات ہیں اس بزار پر میرے سید کے حسانات ہیں یہ اتنا ہی جتماع کھاٹے مارتا ہوا انسانوں کا سمندر جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ میرے سید کے اس جو شیخ حطابت کے لیے نہیں آیا اس کی نسبت اور شرف و قرامت کے لیے میرے سید کے لیے